موسکر 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 وی آئی ہے جو بیلیسٹک مسائل اور اپ گرہ پر نظر رکھنے میں سکشم مانا جاتا ہے بھارت نے بنگال کی کھاڑی کے اوپر نو فلائی زون کے لیے قدی سوچنا جاری کی ہے جس سے مسائل پر اکشن کی سمیں کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت دس سے گیارہ نومبر کی بیچ اوڈیشہ کے ٹٹ پر اے پی جو عبدالکلام دوئی پس سے ایک مسائل تیسٹ کر سکتا ہے یہ مسائل دو ہزار آپ کو بتا دے کہ تقریباً بائیس سو کلومیٹر تک اڑان بھر سکتی ہے اس کے مدنظر پششم میں شریلنکا اور پورو میں انڈونیشویہ کے پیچ کے شیطر کو عبرد کر دیا گیا ہے جس پر مسائل کے جانے کی امید ہے چین اب اس مسائل کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے چین بھارتی مسائل کی شمتاؤں کے بارے میں مہتبون جانکاری پرابت کرنا چاہتا ہے جیسے کی اس کی گتی سیما اور سٹیکتا چین اسی سال اگست میں اسی مہینے میں جاسوسی جہاج نے شریلنکای بندرگاہ ہمبن ٹوٹا میں ڈاک کیا ہے بتائیے بھی جاتا ہے کہ جاسوسی جہاج کا نام یوان وانگا وی تھا بتائیے بھی جا رہا ہے کہ ہمبن ٹوٹا بندرگاہ بھی بھارت کے لیے چنٹا کا سبح ہے جس سے شریلنکا نے چین کو 99 سال کے لیس پر دیا ہے اس وقت بھارت چینی جاسوسی جہاج کی تیناتی پر بھارت نے آ پتی بھی جتائی تھی اور شریلنکا سے کہا تھا کہ وہ چینی جہاج کو ہمبن ٹوٹا میں ڈاک کرنے کی عنومتی نہ دے اس کے باوجود چین کا پوت یہاں پہنچا تھا اس سمندر میں امریکہ چین بریٹین فرانس جیسے سوپا پاور کی موجودکی کے بعد بھارت ہند مہا ساگر کے اس پاور گیم سے باہر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارا بیک یار ہے اور بھارت آپ کو بتا دیں کہ سمیے کی مانگ ہے کہ بھارت اپنے آنگن میں چل رہے سامرے گٹھ جوڑ بھدہ بھیاس ویپار نہ کہ نہ صرف جانکاری رکھے بلکہ اس میں لیڈ رول بھی نبھائے دراصل وستار وادی چین کی کستگ مہتوکان شاہے نہ صرف بھارت کے ساتھ ہی بلکہ دیش کے اتر اور پوروی سیما پر ٹکرا رہی ہے اور بلکہ چالباز چین سمندر میں بھی اپنا ورچس وستحافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا ذکرہ ہم لگتار کر رہے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں دراصل یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے جاننا سمجھنا کہ آکر چین کی چالبازی جو ہے وہ کب رکنے کا نام لے گی کیا رکے گی یا نہیں رکے گی چین چالاک ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن یہ چالاکی کب تک چین دکھاتا رہے گا اس وشے پر تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ وائس ایڈمیرل شیکھر سنگھ جی ہیں رکشہ وششک کے ہمارے ساتھ بہت سباغت ہے سر آپ کا اور جتندر ہو جائے جی ہمارے ساتھ جڑ گائیں ہیں جو کہ جیو ہے ایکسپورٹ ہے بہت سباغت ہے سر آپ کا اور سٹیٹیجک افیر ایکسپورٹ بھی ہیں جتندر جی اس خاص کاری کرم کی شروعات سر آپ کی ساتھی کرتے ہیں کیونکہ چین کی چالاکی چین کی چالبازی اور چین جس طرح سے حرکتیں کرتا ہے یہ جگ ظاہر ہے سر اور ہم اس سے پہلے بھی کئی ڈیبیٹ کر چکے ہیں جب آپ اس بتا چکے ہیں سمجھا چکے ہیں کہ چین آخر کس حد تک جا سکتا ہے اور کس حد تک ابھی تک جاتا رہا ہے اس حرکت پر کیا کہیں گے آپ چین کی اوہر آل سٹیٹیجی ہے اس سٹیٹیجی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے شیکر ساز آپ اس کو اس کے نیول ڈائمینشن کو بہت اچھے سے بتائیں گے کہ پچھلے بیس وشن میں اگر دیکھا جائے تو چین نے کئی کے لیے میں وہ امریکہ سے بھی اتھیک آگے جا چکا ہے اس نے بڑی فوکل کے لیے میں انویسٹ کیا ہے جو خات کر چاہے تھا ویپن سے انفرمیشن سرولنس رکانسنٹ انکلورن انڈر موانٹر لیکن ہم اس کو دیکھیں ساتھ میں جو ہے جو اس کے اپنی ہائپرسانک ویپن سسٹم کے کئی کے لیے میں وہ امریکہ سے بھی آگی جا چکا ہے لیکن اس سمان چینوں کی ایک مطر وجہ ہے کیو اس کی بہت بہت ہی چین کا یہ ماننا ہے کہ وہ دنیا کی تب سے سپریم سیولیزشن ہے یہاں سے کہ امریکہ کو وہ موک کرتا ہے تو پورے اس میں کر کیا رہا ہے چین نے ایک نیو کلومیزم کا ایک بہت نیا تا موڈل ہزار کیا جس میں بہت سرپلس اس کے ہیں اگر دیکھا جائے کہ اس کے جو ٹریڈ آفریکا سے ہو رہے ہیں یا فارس سے ہو رہے ہیں یا سنٹریل ایشا سے ہو رہے ہیں یا ساوت امریکہ سے ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے مارکٹ اس نے بلد کیا ہے تو اتنا زیادہ اس کے پاس بند ہے اتنے رسوسے سے کہ وہ جو ہے یہ وارس ٹکنالوجیز میں انویرسٹ کر پا رہا ہے اور اس ٹکنالوجیز میں انویرسٹ کرنے کا ایک مطر وجہ ہے پہلے کہ اس ریجن میں وہ جو ہے کسی اور کو نہیں آنے دے گا وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو اور نیٹو کو کہہ کہ اس ایڈیا میں آپ کا آنا آپ کے لئے سنبھاؤ نہیں ہے آپ سا سٹین نہیں کر پائیں گے اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ایک اگھوشت جیدی کی طرح ہے کہ ہمارے بارے میں ساری انفیشت جاننا چاہتا ہے اور ہم منتوٹا پورٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم منتوٹا پورٹ کبھی کمرشنل پورٹ تھا ہی نہیں کوئی کمرشنل سسٹینیبل ہے ہی نہیں یہ پورٹ ڈیو ایوز پورٹ تھا اور اس پورٹ کا وہ استعمال کر رہا ہے اگر دیکھیں اور اس کا ایک ماتر وجہ ہے کہ بھارت پر نظر رکھنا ہے انڈینیو اوشن میں ایک بیس بنا کے رکھنا اور ہمیں کنٹین کرنا میرا یہی ماننا ہے کہ ہماری جو ایک لانگ کانٹینویس سٹریٹیجی نہیں ہے اس کا چین پائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں یہ بات ماننے کیلئے تیار رہنا چاہیے کہ جب تک چین کے بھیتر کوئی ٹرمائل نہیں ہوتا ہے چین کے بھیتر کچھ ایسی بات نہیں ہوتی ہے تب تک چین ہمارے اوپر یہ اکرامت کرویا بنائے رکھے رہے گا تو چین کی جو چالاکی ہے وہ تو رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے شیکر سنہا جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شیکر جی آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ چین نے جس طرح سے اپنا ایک ریسرچ پورتہ ہند مہاد ساگر شیطر میں بھیج دیا ہے اس حرکت سے اب کتنا الٹ ہونے کی ضرورت ہے بھارتی نوسانہ کو نیا جی پہلے تو پروگرام پر گناہ لے کے بہت بہت نانیواز دیکھیں چین اپنے راستے پر بزر رہا ہے جس میں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر بشو کا سب سے شکتشانی دیش بننے کا کلیم کر رہا ہے تو راستے میں انہیں سب سے بڑی ارچن ہے بھارت ورش کی اس لئے انس حساب سے ہمیں الیٹ رہنا بہت آوشک ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا جوں کہ اگر چین کے جہاد جند مہا ساگر میں گھوم رہے ہیں تو نیام کانون کے حساب سے انہیں بھی انسینٹ پیسج اور پری این اوپن سی کا رائٹ ان کو بھی ہے جیسے کہ ہم رائٹ مانگتے ہیں ساوچانسی میں تو اب کیا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں ساری صحیح ہیں ہمیں الیٹ رہنا چاہیے کہ جب ان کے ایسے توہی بوت ہمارے علاقے میں کہیں بھوم رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسے ٹوڑی جہاج ہوں جو کی ان کی ایکٹیویٹی پر ران رکھیں یا اگر وہ الیکٹرونک وارفیر کچھ یوز کرتے ہیں ہمارے مسائل کے ساتھ انٹرفیر کرنے کے لیے تو ہمیں انہیں جیم کرنے کی شمتہ ہونی چاہیے یہ ایک بڑی بات دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو پوت ہیں یا سبمرین ہیں پوت چوبیس گھنٹے 24-7 جس کو کہتے ہیں وہ ہند مہا ساغر کے جتنی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں اس سب میں وہ تینات ہیں تاکہ ان کے لوگوں کی ایکٹیویٹی پر ہم نظر رکھ سکیں اور بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں آنے سے روک دینا ہے تو ہم اس کی چھمتہ رکھتے ہیں لیکن وہ کرنے کی اوشتتہ شاید نہ پڑے کیونکہ فری اوپن پیسج جو ہے وہ ان کا بھی رائٹ ہے تو ہمیں وہ چیز دھیان میں رکھنا ہوگا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نوسینا کا کام جرور بڑھ گیا ہے ان کو جرور الٹ رہنا پڑے گا اور سمجھ آنے پر اگر ہمارے دیش پر کوئی خطرہ بنتا ہے تو اس کے لئے ریسپونڈ کرنے کے لئے ہمیں ہر طرح سے تیار نیا جی جی ٹھیک ہے بلکل تیار رہنے کی تو ضرورت ہے ہی لیکن اوشا جی اب سوال یہ بھی ہے کہ ریسرچ پوت جو ہے وہ ہند مہا ساکر شیطر میں بھیج دیا ہے چین نے لیکن ایسے میں مقصد کیا حصہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کیا دکھانا چاہتا ہے کیا انفرمیشن لینا چاہتا ہے کیا مقصد ہے چین کا کتنا کمزور کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے چین ایک مقصد ہے کہ دنیا میں وہی سب سے شکتشالی دیش ہے اور جیسے سنان صاحب نے کہا کہ بھارت ایک اوچن ہے تو جس کسی بھی طریقے سے ہمیں کمجور کرنا چاہتا ہے پریشان کرنا چاہتا ہے ہمارے سائنٹیفک انویشن سے اس کو روپنا چاہتا ہے ہماری ملیٹری کپیسٹی کو کرپل کرنا چاہتا ہے ہمارے سے کئی قدم آگے رہا ہیں وہ ہر طریقے سے ملیٹری اور سائنس میں نہیں ہمیں ٹریڈ میں بھی سوسائیٹی میں بھی ہر طریقے سے کرپل کرنا چاہتا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ جین کی جو سائی کی ہے جو سو کالڈ کنفیوٹرنیزم کے بات کرتے ہیں اس سے کلابہ میں نہیں رہتی ہے وہ ان کے یہاں کی حقیقت ہے کہ راجہ جو ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے یہ پچھلے کچھ سالوں کا دنگ جاؤ پین کے آنے کے بعد سے انہوں نے ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کی بات کی یا ایک لیمٹیڈ ڈیموکرسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینیز کومنیس پارٹی میں اس کو چھوڑ دیں تو ان کا جو رویہ رہا ہے بہت یہ ریسیس قسم کا رویہ رہا ہے کہ ہن ریسی سکتے ہیں اور جب بھی ڈکٹیٹرز ہاتھے ہیں ڈکٹیٹرز اپنے گرینڈ ڈیزائن میں رہتے ہیں اور ان کی جو سیچ ان پنک یہ ہے کہ وہ ساری دنیا اور خاص کر بھارت کو یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان سے کہیں پرانی سکتے ہیں اور وہ ہمارا کئی جگہ خاص کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک گوشت جد میں ہیں چین کے ساتھ چین جو ہے ڈیریک ملٹری وارڈ سے بھی دیکھا جائے پہلے تو کئی طریقے سے وہ سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کئی جگہ کامیاب ہو گیا یہاں تک امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انشوشن کو سبورٹ کر رہا ہے کس طریقے سے کی پالسی میکنگ ڈیشن کو یہ کر رہا ہے یہ جو مووو ہے چین کا ٹیکٹکل ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ سٹریٹیجی ہے یہ ایک لارڈڈ سٹریٹیجی کا حصہ ہے ٹیکٹکل میں سنان صاحب نے بہت اچھے سے آپ کو بتھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو آپ نے بتایا کہ جیسے ہمم اطائل دس کرنے والے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے جو کچھ بھی ہمارے آر این ڈی جس کسی طریقے سے ہو رہی ہے جو دوسری باتیں تمام چیزوں ہوئی یہ ساری باتیں میڈیا میں آتی نہیں ہیں ہم تو کچھ حصے کا ذکر کرتے ہیں جو میڈیا میں آتی ہے جو ہمارے انویشنز ہو رہے ہیں جو ہمارے انڈریا میں ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں وہ ہماری اس کو اسس کرنا چاہتا ہے اور جو ہم بنت ہوتا پورٹ کا جو سوال ہے جیسے ہم نے کہا کہ اس کا شروع سے ہی ایک مطل مقصر تھا اس پورٹ کی کہ کیسے بھارت کو کنٹین کیا ہے تو دیکھیں جو ہمارا ریسوانس ہونا چاہیے یہ ٹیکٹیکلی تو ہم کر لیں گے ٹیکٹیکلی تو ہم مجبوط ہیں اور بھارت کی نیوی بھی کسی سمیں میں آن سے پندر بھی سال پہلے تو کہتے تھے کہ بھارت کی نیوی بلو وارٹر نیوی ہے چائنہ کے پاس نیوی نہیں ہے لیکن آج جو ہے چائنہ کی نیوی سب سے بڑی ہے امریکہ کی نیوی سے بڑی ہے جیتنا یورپ آٹریلیا انڈیا اور کئی ایک دیشوں نے ملا کے جتنے دس سال میں چائنہ نے ان تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کا ایک جو سپریم پاور بننے کا جو نشہ ہے خاص کر کے یہ نشہ جو سی چنپنگ کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے جب دنیا ایک ٹرسٹ بیسٹ آرڈر کی بات کر رہی ہے رول بیسٹ آرڈر کی بات کر رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ ساری ٹرسٹ کو ڈیسی میٹ کر کے سارے لوگوں کے بارے میں خبر رکھ کے ان کو کسی طریقے سے کرپل کیا جا سکے وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دیکھیں ٹیکٹیکلی ہم جو ڈیل کر رہے ہیں چین یہ کریں گے لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا جب تک چین کرپل نہیں ہوتا چین میں جب تک ٹرمائل نہیں آتا چین میں جس طریقے سے یہ نشے والے ڈکیٹرز کو ایسے گرینڈ ڈیزائن پرسیو کرنے کی جب تک آزادی رہتی ہے تب تک بھارت کبھی شانسی سے بیٹ ہی نہیں سکتا ہے نیہا جی تو یہ اس کا ارادہ بڑا صاف ہے لیکن یہ یہیں تقسیمیت نہیں ہے یہ اس کے جو گرینڈ ڈیزائن ہے چائنا کا وہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اور ہماری سٹریٹیجی ہونی چاہی ہے کہ اس کو بھی دیکھیں اور لانگ ٹرم میں ہمیں سروائیول کے لیے اپنے شیئر سروائیول ایز اسٹیٹ اور سیولائزیشن ہمارے پاس اس سے کہیں جیادہ مضبوط سٹریٹیجی ہونی چاہیے اور ہمارے لوگ تیلنٹڈ ہیں ہماری یومن ریسورس ساروان دکھتوں کے باوجود یہ ہے تو ہمیں ایک انویٹیو طریقہ دیکھ کے نکال کے اپنے آپ کو سروائیول کے لیے چین کے ایز کو انویٹیو طریقہ سر کونسا ہوگا اور کس طرح کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے میں آپ سے جانوں گے سیرا صاحب یہ بتائیے کیونکہ پڑوسیوں پر نظر رکھنے کے لیے چین پہلے بھی ایسے حرکتیں کر چکا ہے اس کے علاوہ سیٹیلائٹ لانچ پر نظر بنائے رکھنے کے لیے بھی چین اس طرح کے جہاج بھیجتا رہتا ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ چین کی آگے کی جو رنیتی ہے وہ کیا خو سکتی ہے ابھی تک چین کی جو چالیں ہیں وہ کس طرح کی رہی ہے کہاں کہاں پر ہمیں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فیلحال اور زیادہ سترکتا برتنے کی ضرورت ہے سنہ صاحب نیا جی آپ کو یہ مان کرنا ہوگا کہ چین جو ہے بھارت سے اکنومکلی پانچ گناہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے اور جب تک ہماری پانچ پیلین ڈالر کے بات نہیں ہوتی ہے تو ہمیں رکشہ چھمتہ بھی اسی پرپورشن میں آگے بڑھے گی کیونکہ بہت ساری چیلنجز ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ اس کو اٹینڈ کرنی کے لیے تک پر ہے ہمیشہ ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم صرف ڈیفنس میں خرچ کریں اور ڈیولپنٹ ورک نہ کریں یہ بھی نہیں پوسیبل ہے تو ایک بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنی کیا ہوش رکتا ہے تو جہاں تک یہ ہند مہا مہا ساگر ایک بہت بڑا مہا ساگر ہے اگر آپ ہمارے ڈکشن کے ٹپ پر کھڑے ہو جائیں تو یہ ڈیائی میٹر جو ہے وہ قریب تین ہزار کلومیٹر کا ہے تو اس چھتر میں نگرانی رکھنے کے لیے سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ کی پورے ریلیشن ہو ہوں ہمارے پاس جو کومنیکیشن سیٹلائٹ اور اور ہمارے جو پارٹنر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری کوپریٹیو میکنالیزم ہے فر اگزامپل کوڈ یا فر اگزامپل ہمارے مالہ بار سیریز اور ہمارے کئی بائی لیٹرل اور ڈرائی لیٹرلس ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہمیں اپنا جو میری ٹائم دومین افرنیس کا نیٹورک ہے اس کو برابر اور سٹرونگ کرتے جانا ہے تاکہ ہماری نظر سے کوئی بچ کے نہ دستے ایک بار ہماری نظر میں آ گیا تو پھر ہم ڈیسائد کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ہماری سرکشہ کے لیے خطرہ ہے اگر سرکشہ کے لیے خطرہ ہے تو اس کا ڈیفرینٹ ہے اگر ہماری سرکشہ کے لیے خطرہ نہیں ہے تو پھر بھی اس سے پوچھت آج کرنا بہت اوشک ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہے R&D میں ہمیں اور خرچ کرنے کے اوشک ہے اور بہت بڑی چیز ابھی جو ایک جو سکنا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دیش آہ آپ کو آیات کر کے کوئی بہت بڑا پاور نہیں بن سکتے تو ہمیں جو ہے وہ سسٹیننگ ہونا پڑے گا اس کے سپلائی سے کوئی سٹونگ کرنا پڑے گا تاکہ ہم کسی کے جواب میں نہ آئے اور ابھی تک بھارت ہو جو جو پولیسی جو رہی ہے وہ آپ کو اس بات کا پرچائت ہے کہ ہم کسی کے جواب میں نہیں آنے والے ہوں چاہے وہ روس ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چین ہو لیکن چونکہ ہمارا نیبر بھی ہمیں اسی حساب سے ایکشن لینے ہو ہوں ابھی دیکھیں ہمیں ہم نے انہیں گلوان میں ایک ضرور سبق سکھائیں اور سبق ان کو سکھاتے رہیں گے سینا بلکل تینات ہے اور ہمیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جو رو بوٹکس ہے اس چھتر میں اور آگے بڑھنے کی آوشکتہ ہے تاکہ ہمیں مین پاور کی اتنی جائلا آوشکتہ نہیں ہوں اور ہم ان رو بو سے ان دون سے اور یا ریل گن سے سیٹلائیٹ بیسٹ ریپن سے ان کو ہم دور نہیں دور ہی ہم اندور ہوں ہوں سکیں تو یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں ہے نیاجی جو کہ میں کہا پاؤں گا رہی ہے ٹھیک ہے رکشہ کے شیطر میں کس طرح سے ہمیں آکے پڑھنا ہے یہ تو آپ نے بکھو بھی بتایا لیکن اوجہ صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے جس بات کا ذکرہ بھی آب سنہ صاحب کر رہے تھے دیکھیں ہند مہا ساغر کے گرم بات کریں تو بھارت کا مجبوط آردھک راجنیتک اور ساماجک رشتہ ہے آہ بھارت کا آیات نریات بڑے پہبانے پہند مہا ساغر کے ذریعے ہی ہوتا ہے یہ سب بھی جانتے ہیں لیکن اب ایسے میں چین کی اگر ہم بات کریں چین نے گلوان گھاٹی بھی جس طرح سے کیا تھا اس کے بعد بھارت کی طرف سے جو قدم اٹھائے گئے تھے کئی اپلیکیشنز کو بین کر دیا گیا تھا آیات نریات پر روک لگا دی گئے تھے تمام قدم اٹھائے گئے تھے بھارت کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا تھا دیکھیں چین کو سبق سکھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں چین کے خلاف ہم نے یہ قدم اٹھائے یا چین کو کڑا سندیش دیا لیکن نتیجہ وہی تھا کہ تین پاتھ ابھی بھی جو چین ہے وہ اپنی حرکت سے باش نہیں آنا صرف اب راجنیتک طور پر آہ کس طرح کے آپ کو لگتا ہے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یا کس طرح کی رنیتی ہونی چاہیے بھارت کی تاکہ چین کو بڑے پیمانے پر بڑے سطر پر یہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں اگر بھارت کے خلاف اگر آپ اس طرح کی رنیتی اپنائیں گے یا ایسے قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا کیسے کیسے سبق سکھائیں دیکھیں میں اس مبدے کو ٹیکٹیکل نہیں یہ کہوں گا میں کلمبے سے میرا ایک الگ ماننا ہے کہ ہم کبھی بھی ریسپانڈ کر کے جو ہے اپنی ایک مجبوط نیشنل سیکاریٹی سٹریٹی نہیں رکھ کرتے ہیں چین کا یہ سمجھنا ہے کہ ایک تبیتہ کے روپ میں ہم شرنک کرتے گئے ہیں چینیوں کی جو ہسٹری کی جس میں سے بڑی زمبی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے سیبلائزیشن ضرور رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ ہمارے اوپر آئے اور ابھی بھی جو ہے ہم ایک سوسائیٹی سنٹرک سیبلائزیشن دوسرا ہے صرف یہی بات کی ہم لوگ دونوں ایک برابر اس قطعی میں ہوتے تھے بھارت تھوڑا آگے ہوا اکر کسر ستر کے درشت تک آرکھ روپ سے لیکن پھر بھی جو ہے اچ کی چین کی ایک پانچ گناہ نہیں چھے گناہ بڑھ چکی ہے اگر لیٹیس دیٹا تو دیکھیں تو چین کی جی ڈی پی جو ہے بھارت سے چھے گناہ ہے اور چین کی جو انویسمنٹس ہیں وہ کی میں نے شروعات میں کہا کہ اس نے ایک ایسا موڈل ازاد کیا ہے جس موڈل میں بہت ساری سیونگ اس کے پاس ہے جو آر این ڈی میں پنل کیے جا رہا ہے اور وہ آر این ڈی میں بڑے فوکر چیئے گا ہے یعنی جیسے میں نے کہا ہائپر سانک ویپن سسٹم اس کے ہائپر سانک ویپن سسٹم ایسے ایک کچھ ہے کہ جس میں کوئی ایر دیفرنس سسٹم کام نہیں کر سکتا ہے وہ امریکہ کے بیسے جو ہے ایک دور تک وہ ہٹ کر سکتا ہے کہا ہائیں کا مطلب لیکن دیکھیں کہ تمام ڈیفرنسز بھی ریال کانٹک سیچویشن میں ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ڈیفرنسز ہے تو اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کئی ایک طریقے ہیں جس سے ڈیفرنسز کو ہم بیچ میں تو روک سکتے ہیں انٹری میں تو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن نیہا جی میرا ماننا ہے کہ نیشنل سیکیارٹی میں اور ڈیموکرسی میں کوئی کانٹک ایک اچھی نیشنل سیکیارٹی صرف کوئی اپینڈیج نہیں ہونی چاہیے ایک اچھی نیشنل سیکیارٹی ہوتی ہی ہے گورننسز کی تختے مکھی ہے کہ اسی کے آس پاس جب پوری گورننسز ہونی چاہیے اور نیشنل سیکیارٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ روکس پسائیٹی بنائیں دیکھیں سو سال پہلے کے اور ابھی کے سوچ میں بہت فرق آگیا ہے کہ جب تک ہماری پاپولیشن اتھیکل نہیں ہوگی فیزیکلی مجبوط نہیں ہوگی کاغنیٹیو سکیل نہیں ہوگا سکول ایڈیوکیشن سے لے کے ان کی اچھی ایمپلومنٹ گینفول ایمپلومنٹ اپورٹنیٹیز نہیں رہتی ہے جو پوری کامپریہنسیب جو نیشنل پاور کہتی ہے نیشنل سٹینٹ ہے اس کو کرتے نہیں ہیں تب تک ہماری ملیٹری کے پیسچے بھی بہت مجبوط نہیں ہو سکتی ہے تو دیکھیں ہماری جو ہے پوری طریقے سے ہر چیز کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اتفاق سے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس طریقے سے چلنے سے ہوگا نہیں کیونکہ یہ لگاتار گیپ بڑھتے جائے گا اور جب گیپ بڑھتے جائے گا تو چین کو جو ہے اپنی کم سے کم طاقت خرچ کر کے ہمیں وہ زیادہ نکتان پہنچا سکتا ہے یہ اس بات کو ہمیں اوہر ہونے کی جرورت ہے تو میں بلکل اتفاق رکھتا ہوں میں نے انٹریکٹ سے جب میں انڈی سے کر رہا تھا کچھ ایک برشو پہلے تو میں نے لکھا ساپنا اس میں کہ انٹیگریٹر انسیوشنل فریم ورک اف گورننس ایس بیڈرک آف نیشنل سیکارٹی تو گورننس او نیشنل سیکارٹی دونوں ملی ہوئی ہے اور جو ملیٹری سیکارٹی ہے جو ملیٹری ایمپارمنٹ ہے جو وار ٹیکنالوجیز ہے وہ اس کا چھوٹا حصہ ہے تو دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سو سال تک جو ہے ہمارے اوپر آکانتہ بھی آتے رہے تو جو سٹرٹیجک سائی کی ہے وہ ہے نہیں اور چین کی سٹرٹیجک سائی کی کیا ہے وہ اس ڈیسپشن کی ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دھڑی جو ہے چین کے جو سٹیٹ کے انکمبنٹ ہیں ان کے جینز میں گھوچ چکی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بھارت کے لوگ جو بڑے اوپن ہارٹڈ ہیں ہمارے ہی نہیں وہ یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بھی بڑے کی پالیسیز کو اور سبورٹ کر رہے ہیں تو بھارت چین کے ساتھ کبھی بھی کوئزز کر پائے چین کی اس موڈل میں یہ سمبھاؤ نہیں ہے اور اس موڈل آف گوورننس کے ساتھ ہم چین کے ساتھ جو اسیمیٹری ہے پاور کی وہ بریج کرے وہ بھی سمبھاؤ نہیں ہے دیکھیں ہمارے پورے گوورننس کے ڈھانچے کو ریسٹرکٹر کرنے کی جرورت ہے اور یہ بتانے کی جرورت ہے کہ گوورننس اور نیشنل سکرٹی میں فرق نہیں ہوتا ہے اور نیشنل سکرٹی کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو آپریف کرے مجبوث وائبرنٹ سوسائٹی ہی ایک مجبوث سٹیٹ بنا سکتی ہے تو میرا یہی ماننا ہے کہ اسے ہم انٹیریم میں تو ہینل کریں لیکن لانگ ترم میں ہمیں کئی جگہ اپنے آپ کو بدلاو کرنے کی جرورت ہے کہ آپ نے آپ کو ریڈسکور کرنے کی جرورت ہے بلکل بدلاو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کچھ کچھ وقت پہ جب بدلاو ہوتے ہیں تو وہ اچھا نتیجہ ہی دیتے ہیں امید کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بدلاو رنیتی میں بھارت کی طرف سے بھی ہوگا جس سے کی بہتر نتیجہ تیکھنے کے لئے ملیں گے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے مدہ میں فلح لیتا ہے مسکار